دوستو ائرپورٹ پر سلمان خان اپنی کڑی سیکیورٹی کے ساتھ دیکھے گئے ہیں پاؤنسر شیرہ کے علاوہ سلمان خان کے ساتھ ایک ایسا باڈی گارڈ دیکھا گیا جو کہ اپنے ساتھ پسٹل تک لیے ہوئے تھا اور کان میں وائرلیس فون لگائے ہوئے تھا جس کے بعد سلمان کی سرکشہ کو دیکھنے کے بعد لوگ کافی زیادہ حیران دیکھے کہیں نہ کہیں سلمان کو دھمکی بھرے لیٹر کے بعد ہی یہ اثر دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس ٹائٹ سیکیورٹی کے بعد سلمان خان نے اپنی چھپی توڑی ہے اور سدو موسے والا کو لے کر اپنا بڑا بیان بھی جاری کر دیا سلمان خان نے کہا میں مانتا ہوں جب آپ کو کوئی دھمکی دے تو یقیناً اس چیز کو بلکل بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ہمارا بھائی جیسا سدو موسے والا آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اس کا صرف ایک ہی قارن ہے کہ سدو نے گینگسٹرز کی بات کو سیریس نہیں لیا سننے میں اس بات کو بھی آیا تھا کہ گینگسٹرز نے سدو کو پہلے ہی دھمکی دی تھی لیکن سدو نے ان کی بات کو سیریس نہیں لیا اگر سدو پوری سیکیورٹی اور لاپروہی کو نہ برتتے تو یقیناً ان کی جان کو بچایا جا سکتا تھا جب ان کے پاس بلکل بلکل بھی کار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا اصل میں یہ لاپروہی ہوتی ہے اگر وہ بلک پروف گاڑی میں ہوتے تو یقیناً زندگی بچ سکتی تھی لیکن آپ مجھے بھی اسی طرح کی دھمکی ملی ہے اس لیے میں نے اپنی سیکیورٹی کو بڑھایا ہے پھر وہ بلک پروف کار ہو یا پھر لائسینسیبل پسٹل ہمارے لیے احتیاط برتنا پوری طرح سے ضروری ہے لیکن سدو بھی اگر انہیں احتیاط کو برتتے تو آج وہ ہمارے بیچ ہوتے تو دوستو اس طرح سے بیان میں سلمان خان کافی زیادہ بھاوک ہو گئے تو موسے والا کو یاد کر کے پیسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اگر سدو اس دن بلک پروف گاڑے کا استعمال کرتے تو کیا آج سدو زندہ ہوتے یا پھر نہی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا بات